اسلام علیکم میرا نام قدس بارٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو کہ آج کافی زیادہ ہیں وہ آپ کے ساتھ تو شیئر کروں گا لیکن پائی نیٹورک کے اوپر چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور میں نے آپ کو بتایا کہ کیوبی کے اوپر پائی نیٹورک کا جو ٹوکن ہے وہ لسٹ ہو رہا ہے اور اگر وہ لسٹ ہوتا ہے تو میری نظر میں اس وقت جب میں نے ویڈیو بنائی تو اس کی پرائیس جو ہے جیسے شیبا انہوں کی پرائیس ڈارڈ زیرو 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 کئی زیرو کے بعد پرائیس سٹارٹ ہوتی ہے پائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا لیکن ہوا کیا کہ نہ صرف ہیوبی کے پلیٹ فارم کے اوپر پائی کا ٹوکن لسٹ ہوا اور بھی کئی ایکسچنجز ہیں سنٹرلائز ایکسچنجز جہاں پہ پائی نیٹورک اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے اور ان کی ایبریج پرائیس اس وقت جب میں ویڈیو بنائی رہا ہوں تقریبا 45 ڈالر کے قریب قریب ہے 40-45 کے قریب اب اس ویڈیو کے لاسٹ میں جا کے میں پائی نیٹورک کو سارا ڈسکس کروں گا کہ یہ جو ٹوکن لسٹ ہوا ہے یہ کیا جینون ٹیم کا ٹوکن ہے یا کہ نہیں اگر لسٹ ہوا ہیں تو آپ کے پاس جو ٹوکنز ہیں ان کو آپ کیسے کیش آرڈ کروا سکتے ہیں کیونکہ میری کمیونٹی میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے اس ویڈیو کے نیچے بتایا کہ کسی کے پاس سولہ ہزار ہے کسی کے پاس ہزاروں میں ٹوکنز پڑے ہوئے لوگوں کے پاس جو انہوں نے مائن کی ہیں موبائل کے اوپر فری اف کاس مائن کی ہیں اب اگر چاریس ڈالر بھی پرائیس لگا لی جائے تو جس کے پاس دس ہزار ہے تو اس کے پاس اس کو تو چار لاکھ ڈالر مل گیا تو کیا وہ واقعی ملا ہے یا نہیں اب کیسے کیش آرڈ کروا سکتے ہیں اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل جو میں نے سرچ کی ہے جو جتنی مجھے معلوم ہے اپنے لئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے بی ٹی سی کے حوالے سے جو ٹیکنیکل انیلیسز ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا پیش کروں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سال کے آخری دن رہ گئے ہیں بلکہ اس ماہ جو دسمبر ہے اس کا بھی آج تیس دسمبر ہے کل اکتیس ہے یہ سال انڈ ہو جائے گا ایک انیلیسز کا مانہ یہ ہے کہ بٹکوینٹ کی اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بی ٹی سی کی ایئرلی کینڈل کنزیکٹیولی دو ریڈ بنی ہو یہ پیچھے سے دوہزار بارہ سے یہ دیکھ رہا ہے یہ ریڈ کینڈل بنی اس کے بعد گرین پھر اس کے بعد گرین اور پھر ریڈ ریڈ کے بعد پھر دو تین آپ کو گرین بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پھر ریڈ پھر دو تین جو گرین کینڈل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب یہ میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں اس وقت جب میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں تو بی ٹی سی کی پرائس کوئی سولہ ہزار اباب ٹریڈ ہو رہی ہے کل کا دن بھی لگا لیں تو میں نہیں سمجھ چاہا کل کے دن تک ہوئی ہے سیڈ ویلمنٹ ہو جائے گی کہ بی ٹی سی کی پرائس جو ہے یہاں تو بہت فام کرے گی کہ وہ اپنی سترہ ہزار والی ریزسٹنس کو بریک کرے گی جو کہ سٹرانگ ریزسٹنس بنی ہوئی ہے اسی طرح پندرہ ہزار کی جو پندرہ ہزار سات سو آٹھ سو کی جو سٹرانگ سپورٹ بنی ہے وہ بریک ہو جائے گی مجھے تو نہیں لگتا ایسا ہوگا اگر ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے تو بی ٹی سی کی تقریباً اب ذہن میں رکھیں جو کلوزنگ ہوگی ایئرلی کینڈل کی وہ ہوگی سولہ ہزار کی ریزس میں جبکہ اگلے سال کی جو کینڈل سٹارٹ ہوگی اوپنی ہوگی ہوگی کینڈل وہ سولہ ہزار کی پرائس میں تو اگر بی ٹی سی کی پرائس اس اینلیسٹ کے مطابق جس نے یہ چارٹ شیئر کیا ہے اگر بی ٹی سی کی پرائس اپنی ہسٹری کو ریپیٹ کرتی ہے کہ کبھی بھی اس نے مسلسل دو ریڈ کینڈل نہیں منائی ہے تو آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ بی ٹی سی کی پرائس سولہ ہزار سے اوپر ہی ٹریڈ ہوگی اب وہ کتنا اوپر پرائس جائے گی لیکن یہ امید اگر ہسٹری ریپیٹس اٹسال تو بی ٹی سی کی پرائس آپ کو مزید شاید کریش ہوتی ہوئی نظر نہ آئے لیٹس سی جو بھی ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا لیکن بی ٹی سی کی ہسٹری کی بات اگر کی جائے تو بی ٹی سی جو ہے وہ اپنی ہسٹری اس وقت بریک کر رہا ہے جو فیلحال کرپٹو مارکیٹ کے اندر جو کرائس سیز ہیں لونہ کا پھر اس کے بعد ایف ٹی ایکس کا پھر وویجر کپیٹل پھر بلاکی فائے یو نیم ایٹ اتنے زیادہ کرائس سیز ہے اور ساتھ میکرو اکنومیٹ جو ہے گلوبل میکرو اکنومک جو ریسیشن ہے اس کے اندر گو تھو ہو رہا ہے جس میں امریکہ جو ہے دہائیوں بعد اپنے ڈالر کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہا ہے تو انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتا ہے تو انویسٹر جو ہے وہ رسکی مارکیٹ سے پیسہ نکال کے ادھر سیو ہیون سامن کے ادھر پیسہ سٹور کرتا ہے تو یہ بھی فار در فرس ٹائم ہو رہا ہے تو اس فار در فرس ٹائم کے اندر اگر آپ بی ٹی سی کا ویکلی چارٹ پہ جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بی ٹی سی کی پرائس کے اوپر دیکھ کراس بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں یہ فیفٹی کی موونگ ایوریج لائن جو کہ گرین کلر کی ہے ٹو ہنڈر کی موونگ ایوریج لائن کے بلکل پاس آ رہی ہے اگر ڈیتھ کراس بنتا ہے تو ایسا نہیں ہوا یہ میں آپ کو چارٹ کا جرح ہسٹری دکھاتا ہوں بی ٹی سی کا یہ ویکلی چارٹ ہے ہسٹری میں ابھی تک بی ٹی سی کی ویکلی چارٹ کے اوپر ابھی تک ڈیتھ کراس بیٹکوین کی ہسٹری میں نہیں بنا ہے اور اب بھی یہ ہسٹری جو ہے ابھی بھی بنی نہیں ہے لیکن لیٹس ہی اگر مارکیٹ یہاں سے کریش کرتی ہے تو ادھر ڈیتھ کراس بنے گا اور ڈیتھ کراس جب بنتا ہے پھر تو بی ٹی سی کی پرائس مزید نیچے کریش کر سکتی ہے اور کرتی ہے نارمل یہ ٹیکنیکل ایک اپروش ہے چارٹنگ کے دوران کے جب کبھی ڈیتھ کراس بنتا ہے تو پرائس اس ڈیتھ کراس کے پرائس اچھا خاصا پلنچ کرتی ہے اچھا خاصا گرتی ہے اسی طرح اگر گولڈن کراس بنتا ہے تو اس کے بعد بی ٹی سی کی پرائس جو ہے وہ یا جس چارٹ کا بھی آپ چارٹنگ پرائس کی بھی جس کی بھی آپ چارٹنگ کر رہے ہیں اس کی پرائس جو ہے وہ پمپ ہوتی ہے اچھا اس کو اگر میں ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں جو ہسٹری ضروری نہیں ہسٹری آپ نے آپ کو ریپیٹ کریں اگر ہم بی ٹی سی کی پرائس کو منتلی وائز اگر واش کریں اور اس پہ میں آپ کو ٹو ہنڈر ویک کی کینڈل دکھاؤں جو موونگ ایوریج ہے وہ دکھاؤں تو فار تا فرس ٹائم اگر بی ٹی سی کی پرائس کی ہسٹری دیکھیں تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ منتلی چارٹ کے اوپر بی ٹی سی نے کبھی بھی ٹو ہنڈر ویک کی جو موونگ ایوریج لائن ہے اس کو بریک کر کے پانچ ماہ مسلسل آلموسٹ ایک دو تین چار پانچ چھے سات پچھلے سات ماہ سے بی ٹی سی کی پرائس یہ ٹو ہنڈر ویک کی موونگ ایوریج لائن سے یہ نیچے ٹریڈ ہو رہی ہے یہ بھی کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا یہ نئی ہسٹری بی ٹی سی کی پرائس بان لیا کیونکہ اگر آپ پیچھے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو پیچھے سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جتنی آپ کو پیچھے منتلی کینڈلس نظر آ رہی ہیں اس ٹو ہنڈر کی ویک کی جو موونگ ایوریج لائن ہے اس کو آکر تچ کی یا بریک کیا پھر واپس آگے لیکن جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ بی ٹی سی کی پرائس کبھی ایسے نہیں ہوا کہ گلوبر ریسیشن میں سے گزر رہی ہو یوکرین اور رشیہ دو کنٹریز کی آپس میں بقاعدہ وار ہو اور کنٹریز بھی ایسی جو پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتی ہو انرجی اناج یہ ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتی ہو تو یہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تو ایڈون نو ایسا یہ والی جو ہسٹری ہے یہ ہسٹری آپ کو ریپیڈ کرے گی یہاں کے ایک نئی ہسٹری بنے گی یہ اگلے سال کے ایندہ دکھ دیکھا جائے گا ایسے تو آل ایڈی میں آپ کو کئی ویڈیوز پر شیئر کر چکا ہوں کہ اینلیسٹ کا ماننا یہ ہے کہ اگلے سال میڈ کے بعد یعنی جون جولائی کے بعد آپ کو کرپٹو مارکٹ تھوڑا بلکہ ساری انویسمنٹ مارکٹ جہاں ریکووری کرتی بھی نظر آئیں گی کیونکہ اس وقت امید کی جا رہی ہے کہ تھوڑے جو کلوبر ریسیشن ہے وہ تھوڑا ساری ریکووری کرتا ہوا نظر آئے گا اچھا جی اگلی بی ٹی سی کے حوالے سے یہ ایک نیوز فرد فرس ٹائم بی ٹی سی کی پرائز جو ہے اس کی جو اون چین کاسٹ ہے وہ ٹونٹی تھوزنڈ سے نیچے گر گئی ہے آل ایڈی آپ کو مائننگ کے کاسٹ کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کر چکا ہوں کئی ویڈیوز میں کہ بیٹ کوئن کی اس وقت جو پرائز ٹریڈ ہو رہی ہے سولہ ہزار وہ بی ٹی سی کی ایوریج کاسٹ جو ہے مائنرز کی اس سے بھی نیچے ٹریڈ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بی ٹی سی کی پرائز پر مائنرز کا سیل پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ مائنرز نے اپنی جو مائننگ فسیلیٹی اس کو تو چلانا اچھا ایتھیریم بیکسیز نے کچھ الزامات لگائیں انہوں نے کہا جی کہ آپ ایتھیریم کو جب سے وہ پروف آکس ٹیک پر گیا ہے آپ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ اوفیک کمپلائن ہو گئی ہے ایتھیریم کی جین اور سنٹرلائز ہو گئی ہے تو آپ ذرا بی ٹی سی کی اپنی جو مائننگ پولز ہیں اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بی ٹی سی کے اندر بھی سنٹرلائزیشن ہے مطلب وہ کیسے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ بی ٹی سی کے مائننگ پولز کا سارا ریکار دیکھیں تو آپ کو کیا پتا چلے گا جو پانچ بڑے مائننگ پولز ہیں بی ٹی سی پر جتنے بھی بلوک مائن ہو رہے ہیں اس کا سکسٹی پرسن تو صرف یہ بڑے مائننگ پول جو ہیں یہ مائنگ کار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بی ٹی سی کی مائننگ انڈسٹری کو کنٹرول کر لیا جائے تو بیٹ کوئن کے سارے نائٹ ورک کو سیکیور کیا جا سکتا ہے یعنی میساق کے طور پر یہ پچھلے ایک ہفتے کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں پچھلے ایک ہفتے میں جو فاؤنٹری یو ایسے مائننگ پول ہے اس نے جتنے بھی بلوک پچھلے ایک ہفتے میں مائن ہویا ہے اس کے پچیس پرسن اس نے مائن کی ہیں اینڈ پول نے آلماس پچیس پرسن انہوں نے کی ہیں ایف ٹو پول نے پندرہ پرسن کی ہیں بائنانز پول نے دس پرسن کی ہیں جبکہ وایا بی ٹی سی پول نے دس پرسن کی ہیں تو یہ قریب قریب یہ ساٹھ پرسن سے زیادہ پانچ بڑے مائننگ پول ہیں جو مائن کر رہے ہیں یہ صرف ہفتے کا ڈیٹا نہیں ہے اگر منتھلی پہ بھی جائیں پچھلے ایک ماہ میں بی ٹی سی کے جتنے بلوک مائن ہوئے ہیں اس کی بلوکشن کے اوپر تو کس نے کی ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی بڑے پانچ جو چینز ہیں ان کا ڈیٹا نظر آئے گا اسی طرح تھری ڈیز پہ آئیں چوبیس گھنٹے پہ آئیں تو آپ کو سارا ڈیٹا نظر آئے گا اس حوالے سے جو بٹکوئن انویسٹر ہیں ان کو مایوس ہونے کی زورت نہیں ہے کیونکہ جو باپ کیجئے گا بٹکوئن میکس ملسٹ ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ مونز ہیں لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو انڈ پول ہے یہ ایک مائننگ پول ہے جس کے اندر ہزاروں مائنرز نے ہزاروں مائنرز ہیں اور وہ ہزاروں مائنرز گلوبلی سکیٹرڈ ہیں مطلب وہ کسی جگہ پڑے ہوئے مثال کے طور پر ابھی میں اگر بٹکوئن کی مائننگ سٹارٹ کرتا ہوں تو میری مرضی ہے کہ میں نے کس پول کو جائن کرنا ہے کل کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یار وہ پول جو ہے وہ مس بھی ایوکار ہے تو میں اس کے پول سے اپنے آپ کو نکال کے کسی اور پول میں ایڈ کر دوں گا مطلب بٹکوئن میکسمل اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی پول ایسا ہے جس کو کوئی حکومت کنٹرول کر لیتی ہے یا ویسے وہ پول کوئی گربن کرتا ہے تو اس کے مائنرز کی مجارٹی اس کو چھوڑ کے تو وہ دوسرے مائننگ پول کی طرف چلے جائے گی تو یہ کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے لیکن یہ میں ایک آپ کے ساتھ ویب سائٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں شیئر کر دوں گا یہاں پہ بٹکوئن کے جو بلوکس مائن ہوتے ہیں یہ اس کا ڈیٹا ہے ابھی جو بٹکوئن کا بلوک مائن ہوا ہے وہ بائنانس پول نے کیا ہے جو کہ تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے ہو گیا ہے بیڈی سی کی بلوکس کے اوپر کوئی بلوک کی مائن نہیں ہو اور آئی ڈونڈو ایسا کیوں ہو رہا ہے اون ایوری جو ہے دس منٹ میں ایک نیا بلوک جو ہے وہ مائن ہونا چاہیے لیکن تھرڈے تین گھنٹے ہو گیا ابھی تک کوئی نیا بلوک مائن نہیں ہوا اچھا اس کا اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بیڈی سی کا لیٹس بلوک کونسا ہے وہ بلوک کس نے مائن کیا ہے اس بلوک کے اندر ٹوٹل کتنی ٹرانزیکشنز ہیں یہاں پہ جو بائناس پول نے بلوک ایڈ کیا ہے اٹھتی سو کے قریب اس نے ٹرانزیکشنز ایڈ کیا ہے اس کے بدلے اس کو ریوارڈ کتنا مل ہے 6.38 بیڈی سی 6.25 تو بلوک ریوارڈ ہے باقی ٹرانزیکشن فیسے ہیں جو کہ 1,3,2 یہ ٹرانزیکشنز جتنی یہ اٹھتی سو کے قریب ٹرانزیکشنز ہیں ان کی فیس بھی اس پول کو ملی ہے تو اس طرح آپ سارا ڈیٹا بغیرہ چیک کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اچھا بیڈی سی کی پرائس کے حوالے سے ایک اور بیڈ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے مایکرو سٹریٹیجی جو کہ ایک دن پرانی یہ نیوز ہے باس کی نیوز ہوگی ہے کل چونکہ میں نے آپ کو کرپٹو مارکٹ میں انویسمنٹ کے حوالے سے ٹپس این ٹرکس شیئر کی تھی اگر آپ نے وہ واش نہیں کی ہے تو وہ آپ لازمی واش کریں اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر نہیں کر سکا فار تا فرس ٹائم مایکرو سٹریٹیجی نے جب سے دوہزار بیس سے انہوں نے بی ٹی سی بائی کرنا شروع کیا ہے تو کبھی انہوں نے بی ٹی سی سی سیل نہیں کیا تھا لیکن ابھی جو انہوں نے سیکیورٹی این ایکچچینج کمیشن آف امریکہ میں اپنی ریپورٹ کوارٹرلی سمیٹ کروئی ہے اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بی ٹی سی سی سیل بھی کیا لیکن اوورال سیلنگ اور بائنگ انہوں نے کیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹیکس سے بینیفٹ اٹھانے کے لیے انہوں نے ایسے کیا ہے لیکن بڑی نیوز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں پچیس سو بی ٹی سی اور ایڈ کیا ہے اور اس کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مایکرو سٹریٹیجی نے تیس سو پچانوے بی ٹی سی بائے کیے بہتالیس بہتالیس میلین ڈالر کے اگینسٹ یکم نومبر سے لے کے اکیس دیسمبر تک پھر بائیس دیسمبر کو ان میں سے سات سو چار بی ٹی سی انہوں نے لاؤس میں سیل کر دیئے پھر اگلے ہی دن پھر چوبیس کو سوری دو دن بعد انہوں نے آٹھ سو دس بی ٹی سی مزید بائے کر کے ٹوٹل پچیس سو بی ٹی سی اب اپنی بیلنس شیٹ میں مزید وہ ایڈ کی ہیں اس کو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اب جو ایوریج پرائس ہے مایکرو سٹریٹیجی کے جتنے بی ٹی سی ان کے پاس ایک لاکھ میرا خیال ہے بتیس ہزار کے قریب ٹوٹل بی ٹی سی ہو گیا ان کے پاس اس کی جو ایوریج کاسٹ بنتی ہے وہ تقریباً تیس ہزار ڈالر کے قریب ہے یعنی پہلے اٹھائیس ہزار ایک خاص رینج تھی اب وہ اٹھائیس ہزار ایک خاص سپورٹ تھی اب اٹھائیس ہزار اور تیس ہزار کی رینج میں مزید پچیس سو بی ٹی سی ایڈ ہوئے مزید وہ جو سٹرونگ سپورٹ ہے اگر مایکرو سٹریٹیجی سیل نہیں کرتی ہے تو وہ بی ٹی سی کی پرائس کے لیے ایک سٹرونگ سپورٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے ان کیس کے اگر بی ٹی سی کی پرائس جو ہے وہ تیس ہزار سے اوپر ٹرین ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لاکھ بتیس ہزار بی ٹی سی ہے ان کے پاس آن ایبریج جو اس کی کاسٹ بندی ہے وہ چار بلین کے قریب ہے تو اس وقت بی ٹی سی کی پرائیس سولہ ہزار پر ٹریڈ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل جو ان کی جو بائنگ کاسٹ ہے وہ آٹھ بلین ڈالر کے قریب ہے چار بلین ڈالر کے یہ لاس میں ہے یہ کمپنی لیکن ان کی کنوکشن ہے کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا سولانہ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں سولانہ کے حوالے سے آپ لوگ بہت کنسن ہیں کہ سولانہ کا فیوچر کیا بنے گا جو جو اپ ڈیٹس ہاری ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرے پاس بھی سولانہ ہے اور میں نے سوچا تھا کہ میں مزی نیچے بائے کروں گا ممکن ہے میں بائے بھی کروں لیکن فیل حال اگر سولانہ کا ٹی وی ال دیکھیں تو وہ ہر دن نیچے گرتا جا رہا ہے اور فار دا فرس ٹائم سولانہ کی پرائیس جو ہے اپنے آل ٹائم ہائی بنانے کے بعد فار دا فرس ٹائم سنگل ڈیجٹ میں آگئی ہے نو ڈالر سے نیچے یہ آٹھ ڈالر تک اس کی پرائیس جو ہے وہ کریش ہو چکی ہے کل ابھی یہ پرائیس جو ہے دوبارہ نیچے ڈپ لے سکتی ہے میں سوچ رہا تھا نہیں ہے یہ تین چار ڈالر تک جا سکتی ہے اگر آپ اس کا ہسٹری دیکھیں تو نیچے اس کو کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہی ہے نیچے میرا خیال ہے پانچ ڈالر کے پاس جا کے کہیں یہ دیکھیں چار ڈالر کے پاس جا کے اس کو نیکسٹ سپورٹ مل سکتی ہے تو یہاں پہ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کر رہا ہوں صرف چھوٹی سی اماؤنٹ کو سو ڈالر کا یہ سولانہ بائی کر کے رکھ لیتا ہوں کہ ان کیس کہ اگر دوبارہ یہ زندہ ہوتی ہے چین جس کے چانسز پل حال تو بالکل نہ ہونے کے برابر لگ رہے ہیں اگر یہ ہوتی ہے تو یہ سو ڈالر کی میری انویسمنٹ اچھا خاصا مجھے ریٹرن دے سکتی ہے لیکن میں یہ سوچ کے کروں گا انویسمنٹ کہ یہ میرا سو ڈالر جو ہے گیا آگے آیا جتنا آیا اس پہ پرافر جتنا ہوا وہ میرا سارا بونس ہوگا یہ میں رسکی ٹریڈ لازمی لینے کے حوالے سے ابھی سوچ رہا ہوں جو بھی ڈیویلمنٹ ہوگی آنے والے وقتوں میں میں خود لرن کر کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی اگر اس حوالے سے پارٹسپیٹ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اجازہ جی اپٹی ایکس کے حوالے سے بگ ڈیویلمنٹ ہے اپٹی ایکس کے فاؤنڈر بینک سیم بینکمن فریر جو ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے یہ پلی لیں گے پلی ڈیل کریں گے پلی ڈیل میں کیا ہوتا ہے اکثر آپ یہ مارے مینسٹری میڈیا پر سنتے ہیں نیپ نے فلاں بندے کے ساتھ پلی ڈیل کر لیا یا فلاں بندے نے نیپ کے ساتھ پلی ڈیل کر کے وہ رہا ہو گیا پلی ڈیل میں یہ ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کسی کے اوپر پانچ الزمات ہیں تو وہ کہے گا یہ دو تین الزمات میں مان لیتا ہوں کہ واقعی یہ دو تین جو الزمات ہیں اس سے آپ مجھے ازاد کرتے ہیں تو پلی ڈیل بارگینگ ہوتی ہے اداروں کے ساتھ ریگولیٹرز کے ساتھ اس اداروں کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی اس میں آپ مجھے گلٹی کر دیں اس کے بدلے جو آپ مجھے ہرجانہ کہیں گے جو مجھے کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں باقی مجھے تو اگر یہ پلی ڈیل کرتے ہیں تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید جیل بھی نہ جائے بینکمن فریر کے حوالے سے جو لوگوں کی کوئش ہے یہ جیل بھی نہ جائے اور اس کے حوالے سے میں نہیں یہ تھری ایروز کپیٹل کے جو کو فاؤنڈر ہیں ان کی بھی پرڈیکشن ہے انہوں نے کہا جی کہ دو زیادہ تیس کی پرڈیکشن میری یہ ہے کہ سیم بینکمن فریر جو ہے پلیٹ گلٹی جو کہ آل ایڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں سے سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ انٹیکٹ ہوئیں گے اور کوئی بندہ بھی جو ہے وہ جیل سرف نہیں کرے گا اس سال دوہزار تیس میں اچھا جینیسیز اور گری سکیل جو ہے وہ کلاس ایکشن وغیرہ فیس کریں گے اور اگر ایسے ہوگا تو یہ بھی ایک طرح کا سیل پریشر ہوگا کیونکہ گری سکیل کے پاس بھی لاکھوں بی ٹی سی پڑھا ہوئے اور جینیسیز جو ہے مارکٹ کا سب سے بڑا لینڈر ہے یہ ایک بہت بری نیوز ہوگی اس کے علاوہ بائنانس اور ٹیتھر کو انہوں نے گوڈ چیک دیا ہے ان کے بقول بائنانس جو ہے اگلے سال وہ مزید مارکٹ شیئر اکٹھا کرے گا اور ٹیتھر جو ہے وہ اپنے پیچ کو دوبارہ مینٹین کرے گا ٹیتھر یو ایس ڈی ٹی جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی دبائی اور سنگاپور جو ہے وہ اپنے آپ کو گلوبل کرپٹو ہب بنانے کے اوپر کام کریں گے جبکہ بی ٹی سی اور ایتھریم وہ اسی طرح اپنے بلوکس وغیرہ بناتا رہے گا اور کرپٹو جو ہے وہ ڈیڈ نہیں ہوگی دوہزار تئیس میں جیسے کہ ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے آکسی انفینٹی کے حوالے سے ایک بگ اپ ڈیٹ دے کے تو پھر میں آپ کے ساتھ پائے نیٹورک کی ڈیٹیل ساری شیئر کرتا ہوں آکسی نے اپنی فائنلی اپنی جو لینڈ ایلفا ہے پچھلے دنوں لینڈ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی کہ یہاں پہ ریسورٹ کولیکشنز ہوتی ہے وڈ کولیکٹ کریں گے سٹون کولیکٹ کریں گے اور جو آپ کی آکسیز ہیں پہلے آپ لینڈز بائے کریں گے آکسی انفینٹی کے مارکٹ پلیس سے وہاں پہ پھر آپ کی جو آکسیز ہیں ان کو بیج کے وہاں پہ آپ ریسورٹ کولیکٹ کریں گے وہ ریسورٹ پھر آپ مارکٹ پلیس پہ سیل آؤٹ کر کے تو پرافر ٹیکنگ کر سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے بری نیوز یہ ہے کہ یہ ابھی ان کا فیز ون کمپلیٹ ہوا ہے فیز ٹو ان کا کمپلیٹ جب ہوگا فیز فور میں جا کے ابھی تک جو صرف لینڈ آرنرز ہیں جنہوں نے آکسی انفینٹی کے مارکٹ پلیس سے لینڈز بائے کی ہیں صرف وہی اپنی آکسیز کو یوز کر کے مزید ارننگ کر سکتے ہیں جن کے پاس لینڈ نہیں ہے وہ فیز فور میں جا کے ارننگ کر سکیں گے اور وہ فیز فور انہوں نے دو ہزار چوبیس پچیس کے قریب میرا خیال ہے وہ جا کے کریں گے یہ اتنا کون انتظار کرے گا یہ کوئی اچھی نیوز نہیں ہے بہتا جو بھی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے آکسی انفینٹی اور جتنے گیمنگ پروجیکٹ ہے انہوں نے اچھا خاصدہ مجھے بھی ڈچ کی ہے میرے بہت سے فالورز کو جنہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے یا خود ڈیو ڈیلیجنس کے بعد وہاں انویسمنٹ کی ہے سب اس وقت جو ہیں وہ مایوس ہے جو پلیٹو ورن موڈلز نے ان کے ساتھ کی ہے انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے آجا جی لاس میں پائے نیٹ ورک فائنلی اگر آپ کوئن مارکٹ کے آپ پہ جائیں گے واپ کیجئے گا تو وہاں پہ آپ پائے سرچ کریں گے تو پائے نیٹ ورک ہی آجے گا تو سب سے اوپر والا میسج پہلے آپ نے ذرا پڑھنا ہے یہ کہتے ہیں کوئن مارکٹ کے آپ نے کہا جی کہ there have been reports questioning the legitimacy of پائے نیٹ ورک یعنی پائے نیٹ کے حوالے سے لوگوں کے ابھی بھی خدشات ہیں یہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے کہ پائے نیٹ ورک کا مین نیٹ ابھی تک لانچ نہیں ہوا ابھی بھی جو پرائس آپ کو نیچے ڈسپلے کی جارہی ہے for certain exchanges یہ ریفلیکٹ کرتی ہے پرائس کس کی value کس کی i o use i o use کیا ہوتے ہیں i o u i o use کا کیا مطلب ہے i o u یعنی میں آپ کو o کرتا ہوں اس کا مطلب مثال کے طور پہ جیسے میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو جب پیستے کی history کے بارے میں بتایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے history میں سنار کے پاس جاتے تھے اس کو سونا دیتے تھے اور وہ جو goldsmith ہے ان کو ایک i o u جاری کر دیتا تھا ایک کاغس پہ لکھ دیتا تھا کہ میرے پاس اتنا آپ کا gold ہے میں اتنا gold کا آپ کا مکروز ہوں یا اتنا gold میں آپ کو دوں گا اس کو i o u بولتے ہیں کہ میں آپ کو اتنا دوں گا میں آپ کا اتنا مکروز ہوں یا میں آپ کا اتنا دیندار ہوں تو یہ جتنے پائے کے token آپ کو جتنی exchanges پر list ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی مارکیٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایکچولی جینون پائے token نہیں ہے بلکہ یہ i o u ہے یعنی یہ جو exchanges پائے کو کی ٹریڈنگ کو اوپن کر کے آپ کو options دے رہے ہیں وہ جینون پائے token نہیں ہے بلکہ اس کی ایک reflection ہے یعنی یہ exchanges آپ goldsmith بن گئی ہیں اور آپ کو وہ i o u issue کر رہے ہیں spot ریڈنگ میں تاکہ آپ وہ وہاں سے پائے token کے i o u buy کر لیں کل کو جب وہ list ہوگا تو list ہوگا تو آپ کے وہ جو پائے token ہیں وہ آپ وڈرہ کروا سکتے ہیں جو بھی آپ پائے ٹو ٹو نہیں آپ پر ایس یہ وہ ساری exchanges ہیں hubi exchange bicon bicon exchange xt exchange اور super x exchange یہاں سے آپ پرائیس سب پر دیکھیں کسی پہ 45 ہے کسی پہ 27 ہے کسی پہ 40 ہے یہاں سے بائی کار لیتے ہیں اب جب یہ جنون ٹوکن نہیں ہے جنون ٹوکن کی سپلائی تو میرا خیال بیلینز میں ہے تو لوگوں نے ہزار جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ نہیں بتایا کسی کے پاس سولہ ہزار وں لیکن یہاں پہ جو پائی نیٹوک کی اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کا فالور بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تقریبا 20 21 لاکھ کے قریب ان کے فالور ہیں یہ پائی کو ٹیم کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ میسیج جو انہوں نے کیا پبلک کو بتائیں میں آپ افیلییٹڈ نہیں ہے اور ابھی تک پائی نیٹوک نے آتھورائز بھی نہیں کیا کہ ہمارے ٹوکن کو آپ لسٹ کرو یعنی کسی بھی ایکس چینج پہ جو لسٹ ہے اس وقت پائی ٹوکن وہ پائی کی کو ٹیم نے اس کو آتھورائز نہیں کیا یہ سب جان بوچ کے کریں اس وقت اگر آپ ٹوکن ہاں ٹریڈن کے لیے صحیح ہے آپ وہاں پہ ٹریڈن کر سکتے ہیں چونکہ ٹوکن نہیں ہے ٹوکن تو ہے آپ نیچے سے بائی کریں اگر پائی اوپر جاتی ہے تو آپ اس کو سیل کر دیں اسی طرح نیچے ہے تو پھر بائی کر رہی بھی پٹیسپیڈ کر سکتے ہیں آپ کو اس میں نقصان ہو سکتا ہے یہ ان کے اوپیشل پائی چینلز انہوں نے شیئر کی ہیں ان کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں اور یہ بھی ممکر ہے یہ سارے چینلز ہیں جہاں پہ آپ ساری انفرمیشن اور اب ان کے وائی پیپر کو سٹڈی کریں ہم ایکس چینجز پہ اپنے ٹوکن کو لسٹ کروائیں گے پائی نیوز میڈیا ہے ان کا لیٹس نیو جی ریگارڈنگ آنسمنٹ آف دا لانچ آف پائی نیوز میڈیا ہے وہ بھی کہہ رہا کہ پلیس ڈو نیوز پارٹی سپیٹ کیونکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ میرا بھی ایک ایک آنڈ ہے تو میں یہاں پہ گیا میں کہا بھائی اگر ایسا ہے تو کیا ہم اپنے پائی ٹوکن کو ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ان ایک چینجز پہ تو اگر آپ یہ ذرا گھوڑ سے دیکھیں یہاں میں پائی سرچ کرتا ہوں تو نیچے پائی نیٹوک کے ساتھ آپ کو ڈیپوزٹ سسپینڈ نظر آ رہا یعنی جس چیز کے پائی ٹوکن اس کے موبائل میں پڑے ہو ہیں وہ اپنے ان سنٹرلائز ایک چینجز میں ابھی تک جب میں ویڈیو بنا رہا رہا ہوں وہ ڈیپوزٹ بھی نہیں کر سکتے تو جب آپ ڈیپوزٹ ہی نہیں کر سکتے ہزاروں پائی جو ٹوکن آپ کے جنون ٹوکن پڑے ہو تو آپ سیل کیسے کریں گے تو ابھی یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ جنون نہیں آئی آئی او یوز ہیں تو آپ نے اس کو زین میں رکھ یہ نہ ہوگے جیسے ان کا مین لانچ ہوگا تو اس وقت پرائس کوئی پتہ نہیں ہنڈر ڈالر یہ سے بھی زیادہ ایسا مجھے تو نظر نہیں آتا تو اپنے آپ اپنی انوازمنٹ کو اپنے آپ کو اس حوالے سے محفوظ رکھیں اپنے فنڈ کی خود حفاظت کریں ٹھیک ہے یہ تھی آج